گونجا سکھ ورسے دیا شیری گروہ ہرکریشن صاحب جی دے جیوان تے جو کہ رام رائی جی دے وڈی پراہ سن گروہ صاحب جی نو بال عوستہ ویچ ہی گرتا گردی سوک دیتی گئی سن آپ جی دی عمر اوز ویلے صرف پانچ سال اتے تین مہینیاں دی سن آپ جی سکھا دے اٹھمے گروہ صاحب جی نو اپنے چھوٹے جیوان کال ویچ ہی سنگت نو گروہ شبد نال جوڑنا کیتا اتے انیکا ویمہ پرما ویچوں باہر کڑیا ایک وار ہندو ترم دے ایک پرسید ویدوان لالچاند نے گروہ صاحب نو گیتا دے ارث سار پچیا تا آپ جی نے پانی لے کے اون والے چجو رام نو سد کے اوستو سمپورن گیتا دا سار اتے ارث کڑوائے جیس تو لالچاند حیران ہو گیا حتے گروہ جی دے ایس گروہ پدتوں پر باویت ہو کے سنگھ ساج گیا جدو گروہ صاحب دلی پجے تا راجہ جائے سنگھ اتے دلی ویچ رہن والے سکھا نے انہ دا بڑی ہی گرم جوشی دن آل سواگت کیتا گروہ صاحب نو راجہ جائے سنگھ دے محل ویچ رکھیا گیا سارے ترما دے لوکان دا محل ویچ گروہ صاحب دے درشن کرن دلی تانتا لگیا بہت ہی کٹ سامے ویچ گروہارکریشن صاحب جی نے جنتہ دے نال اپنے مطر تا پورن سبا کر کے راجتانی ویچ لوکا تو لوک پریتا حاصل کر لئی ایسے دوران ڈلی ویچ حیجا اتے چھوٹی ماتھا ورگی بیماریاں دا کہہر مہا ماری لے کے آ گیا مگر راج جنتہ دے پرتی بڑی بے پرواسی جات پات اتے اوچ نیچنو دور کردے ہوئے گروہ صاحب نے سارے پارتی لوکا دی سیوہ دا عبیان چلایا خاص کر کے دلی ویچرین والے مسلمان اونا دی ایس منوکتا دی سیوہ دنال بہت پرباوید ہوئے او اونا نو بالا پیر کہکے پوکارن لگے دن رات مہا ماری تو گرس لوکا دی سیوہ کردے کردے گروہ صاحب آپ بھی تیز بکھار تو پیڑت ہو گئے اتے چھوٹی ماتھا دے اچانک کہہر دنال وہ کئی دنہ تک بیمار پہ گئے جدو اونا دی حالت کچھ زیادہ ہی گمبیر ہو گئی تا اونا نے اپنی ماتھا نو اپنے کول سدیا اتے کہا کہ اونا دا آخری سما ہن نزدیک آ گیا ہے جدو گروہ صاحب نو اپنے وارس دا نام لین واسطے کہا گیا تا اونا نے کیول بابا بکالا دا نام لیا اے شبد کیول پوک گروہ گروہ تے ایک بہادر صاحب جو کہ پنجاب ویچ بیاس ندی دے کنڈے ستھیت بکالا پینڈ ویچ رہ رہ سن لائی پریو ہویا سی اپنے آخری سمیں ویچ گروہ صاحب نے سارے لوکا نو حکم دیتا کہ کوئی بھی اونا دی موت تے رووے گا نہیں سگو گروہ بانی ویچ لکھے شبدانوں گاؤن کیرتن کرن انت ہالی ہالی نال واہی گروہ جیدہ شبد دہ اوچارن کردے ہوئے شری گروہ ہارکریشن صاحب جی سولہ سو چونٹ ایسویں نوں جوتی جوت سما گئے دلی ویچ جس میل ویچ آپ جی رہے او تھی اج کل اتحاس گردوارا شری بھنگلہ صاحب ششو بھی تایا دوستو سہب شری گروہ ہارکریشن صاحب جی دے پرکار دیاڑے نوں موکھ رکھتے ہوئے دلی سکھ گردوارا پر بندے کمیٹی والو دلی دے وقت وقت گردوارے ہوج گرمت سماگم کروائے گئے اور اکنے جو ماردویں گردوارا بنگلہ صاحب اکھے کروائے گئے گرمت سماگم تے موسیقی 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 بڑے مقبرے ہیں بڑے قلعے بڑیاں عمارتان سیکٹی ایٹ لیکن دو ہی اسطحان ان اس شہر شہر جتھے ربی نور وسدہ تے چمک دا اے بابا سیس گانج گروہ تے ایک بہادر صاحب دا آج جتھے بیٹھے ہو ایک گروہ ہر کچھنی دا باقی جن نے تارمک اسطحان ان وہ تارم والے انہیں بنائے سو اے دو اتحاسک سے چاہیے کہ گروہ رہا سیس گانج تے بنگلہ صاحب دلی دی اے ہی سچائی ہے دلی دا اے ہی پرتک پرمان ہے جو میں پچھے کہنے دے نا پورن سنگھ سادے کبھی ہوئے پنجاب وسدہ گران دا جنہاں تے دلی وسدہ ہے صاحب گروہ ہر کچھن دے نہاں تے تے آج جدوں بنگلہ صاحب سارے دنیا ہوں دی ہے بدیشی ٹورسٹ ہوں دیں تہران ہوں دیں کہ چھنگت کس روپے کمیں اتھے آکے گروہ مارا جگے آکے ارداس کر دی ہے جہانگیر دے حکم نال گروہ ارجن صاحب دی شہیدی ہوئی اے اسی ماف کرنگے بڑے بدوان بیٹھے ہیں اس اتحاسک سچائی نوں جہانگیر آپ لکھ گیا ایک اوڈی آٹوپگرافی ہے تُوڈ کے جہانگیری اوڈے جی لکھیا ہے کہ میں حکم دینا کہ پنجاب وچھ ایک جھوٹی دکان کھلی ہے انہوں بند کرتا جاوے سزا دیتی جاوے سو گروہ ارجن صاحب دی شہادت مغلان بے بادشاہ نے کی تھی اوستوباد اور انگزیب آیا انہیں سنیا بیجیا گروہ ہر رائے صاحب ستویں بادشاہ نوں کہ اتھے آؤ میرے کول کہ میں نوں دسوں کے توڑا ترم کی ہے اے دیکھو کٹا مغلان دا ساڈے نالے میں تاہے کہ حسدہ سرے ہیں کہ اے بہت ضروری ہے سانوں اس گلدہ گیان ہونا کہ گروہ ہرکی صاحب جلی اور ایک زیب جے کہنٹے آئے پر جتھے ہی بیٹھے ہیں اور ان زیب دا جب مخ جرنیل سی راجہ جائے سنگھ سی اے جائے پور فیملی دا ہیڈ سی او گروہ کاردہ اوپا شخص تو جائے سنگھ نے گروہ مارا جنوں اپنا ایک بنگلہ سی جتھے بیٹھے ہوتا ہوں یہ دا نام بنگلہ صاحب ہے کہ راجہ جائے پور دا بنگلہ سی جتھے گروہ مارا جا کے ٹھہرے جائے سنگھ نے گروہ ہرکشن صاحب دی جو مان صدقار نوں قیم رکھتے ہوئے اوہ اور ان دیر جے دربار چی نہیں گئے سو ایسے سانتے گروہ صاحب رہے پر جدوں اے بیماری آئی چیچے اٹھوں اٹھ کے جمنا کنارے گئے اٹھے ہی گروہ مارا جنے اپنا انتم سانس لیا سو دلی شہر وچ مغلان آل سکھان دا سبان تے ظلمان دی حد گروہ تیک بہادر دی شہادت نال جڑ دی ہے اے تیاس اور ان زیب دا سکھان پرتی گروہ تیک بہادر دی شہادت اوستو باز اور ان زیب دا پتر بہادر شہ جنہیں آڈر کڑیا اے پراہو نوٹ کرے ہو اور ان زیب دا پتر بہادر شہ بادشاہ بنیا انہیں آڈر کڑیا ستارہ سو یارہ وچ کہ کدھرے بھی سکھ نظر آوے او دا قتل کرتا جا اے حکم جے سرکار دا اور ان زیب دا پتر بہادر شہ دا لیکن اے سچے پادشاہ نے تو انہوں سارے ہیں دیئے بکشش کہ اسے بہادر شہ انہوں چپڑ چڑی دے میدان وچ بابا بندہ سنگھ بہادر نے شکست دے کے سکھ راج اسٹیبلش کیتا پراسی یہ پولی گئے کیونکہ بندہ بہادر انہوں سکھانے بندہی خالصہ تات خالصہ جی بگارتا اے تاننگ دلی گردارہ کمیٹی والے انہوں نے مر کے کچھ مہینے پہلاں تو آڈے سا یوگنا بابا بندہ بہادر دی لاسانی قربانی نو یاد کر کے سارے ہندوستان نو سنے پردان منتری دے سنے مکھ منتری دلی دے اے اسٹیبلش کرتا کہ ہندوستان نو پہلا بادشاہ مگر راج بچ بابا بندہ سنگھ بہادر سی دوستو سہیب شیری گروہ حرکشن سہیب جی دے پرکاہ دی آڈے نو مکھ رکھ دے دلی سکھ گردارہ پربندہ کمیٹی والے گردارہ رکاہ بگن سا پائی لکھی شاہ ونجارہ حال وکھے وشیش گرمہ سماغم کروائے گئے اٹھویں پاشا سہیب شریری گروہ حرکشن سہیب جی دے پرکاہش پورا موکے دلی سکھ گردارہ پربندہ کمیٹی والے دلی وچھ وقفہ پھائیں گرمہ سماغم کروائے گئے مکھ سماغم گردارہ سری ردارہ کن سہیب دے پائی لکھی شاہ ونجارہ حال وکھے کروائے گئے جس وچھ وٹی گینتے بچھ سنگتہ نے حاصل کرو سماغم دوران وقفہ پان پرسید راکی چکھے نے سنطانو گربانی پیردارہ نیحال کیتا موسیقی کوئی نیسان دی سٹی سرکار دا پیار یادے سیدکان دے او بیرے کار دا حاصل بان کردہ ارداس جو مورا ماریا تیرا داس جو تیرا نام نہ دلو پلائے سیری ہار کشلو پی آئیا جیسے دکھیں سب دکھ جائے میرے اٹھ میں ساتھ گور پیاریا تیرے چرمی ممارا ہو سلالی آئے جو سیوا کر کے ماری پڑھ کے مورا جاؤ پائے میرے ساتھ گور دا دربار جو دلی دیو چکاری جو میرے ساتھ گور دا دربار جو دلی دیو چکاری جو سیری پنگلا سہب سہائے سیری ہاری تیشنو پی آئیا جسے دکھیں سب دکھ جائے میرے اٹھ میں ساتھ گور پیاریا کمیٹی پردان سردار منجی سنگھ جی کے نے اس گل دی جانکاری سنگتہ نو سمبودھت کار دے ہوئے تیتی گرو ساحب نو چھوٹی عمر ویچ گورتہ گردی ملن دے پاپ جود گرو ساحب چیتی کابلیت اتے دور اندیشی سوچ نو جی کے ندے بے میسال دسیا لودبند سکھ ویدیارتیاں دی ویدیق سہائتہ لی بالا پریتم ایجوکیشن فنڈ کائم کرندہ دلی سکھ گردوارا پردان کمیٹی ولو اعلان کی تاکیا اونا کیا کہ گردوارا سری بنگلہ ساحب ویخی اون والی سنگتہ ویچ ساری ترما اتے جاتاں دے لوگ گرو دربار تو اپنی چولی پر کے جاندے نی شنکا وادیا نو کرڑے ہتھی لیندے ہوئے اونا کیا کہ گرو ساحب نے صرف چھجو چی وردے صرف دے چھڑی راکے گیتہ دے ارثی نئی کرائے سگو ملک دے باشا اور زیب دی کٹیا سوچ نو اپنی برہ مرتی نال پچھان کے درشن دین تو منہ کا دیتا سی اونا دعویٰ کیتا کہ گرو ہرکیشن صاحب نے جو تھی جو سمون بلے سکھ ترم دے سامنے آریا چنوٹیا نو دور اندیشی سوچ نال ناپ کے نووے گرو سری گرو تیک بہادر صاحب تے باپا بکالا وکھے خوندہ اشیارہ کیتا سی اونا جوڑ دے کی کیا کہ جی کر گرو ہرکیشن صاحب نے گرو تیک بہادر صاحب دی نومی گرو دے تور تی چوڑنا کیتی ہون دی تا آج ملک دا نقشہ کچھ گور ہی ہونا سی جی کے نے کیا کہ ہندوستان نو درپیش آئیا ستاریاں اوکڑا دوران سکھ سب تو گے کھڑے رے اتے کدے بھی دیش قوم لے اپنا فرض نیبان تو ڈولے نہیں پہلی بار دیرہ بار دے خلاف مکھر ہو کے بول دے جی کے نے کیا کہ دیرہ دکانہ دے تانتر منتر سہارے لوکا نو بیف کو بنان بھالے ایک گل سمجھ لین کہ میرا گرو دکھیاں دے دکھ کرن بے لے کسے دی جاد پاتنے پوچھ دا بابا بندہ سنگھ بہادر دی تیجی شہیدی شتاب دی موقے پردان منتری تو لے کے کیندری وزیرا ولو وقت وقت سماغما وچ پری گئی حاسی نو جی کے نو کوم دی تاک دسیا وہ نہ کیا کہ کمیٹی نے سہی تیہاس نو سامنے رکھے سرکارہ نو کومی سماغما وچ اون لے مزبور کا دیتا سی بالا پریترم ایڈوکیشن فنڈ شروع کرن دی جی کے نے جانکاری دین دے دسیا کہ جیڑے پچھے سرکاری سکیما وچ کٹ حاضری جا کٹ نمبرہ دیا شرطہ کر کے فائدہ چکنٹو وانجی رہ جان دے سن انہ دی پھلائی لے سنگتہ دے سایوکنال اے فانڈ کائم کتا جا رہا ہے جس وچ سنگتہ اپنی دسواند روپی مائی دیکھے کسے بچے دا ودیا کھرچا چوکسا گیا نے کسے سمیش سکھ سماغ دا حصہ رہیاں رنگریٹا لبانا سندھی ونجھارا سکھلی کار بیرادریہ نو مورتو سکھ سماغ دے چندے ہیٹ لیاون لائی جی کے نے ستائی اگس دوزار سونا نو کمیٹی دے ساہیوکنال ودہ پروگرام پردہ بھی اعلان کتا اے سماغ کے سابس سورت سرو پچ امریکہ دے یونیورسٹی وچ کتلی آم وشی تے خوچ کر کے آئے گردیر سنگھ سکھونی سسائیٹی دے پردان پریتم سنگھ سیدان تھا اتے گروہرکشن پبک سکولان دے باروی جماعت وچ آور رہے پانچ ودیارتیا نو سیروپا سائب دے کے کمیٹی والو سنمانتوی کتا کیا سریع کارتک سائب دے جتیدار گیانی گروہرچن سنجی اتے سینئر اکالی آگو اپتار سنگھ ہیت نیوی سنگتانال اپنے وچار سانچے کیتے ترم پرچار کمیٹی دے چیرمن پرمجی سنگھ رانا نے سٹے سکت دی سیوہ نبوندے ہوئے کمیٹی والو پٹ سائبانا دی بانی اتے جیوان تے گودوارا بانگلہ سائب کھے سفیر دے دیوان وچ لڑی وار کتھا کرون دی جانکاری دیتی دلی کمیٹی دے سینئر مید پردان مہیندرپال سنگھ چڑڑا مید پردان سرپال سنگھ جوائنٹ سکتر عمر جی سنگھ فتے نگر سینئر آگو کلدیر سنگھ پوگل ساپکا ویدائک جتندر سنگھ شنٹی کمیٹی میمبر کل موہن سنگھ رویندر سنگھ خورانا پرمجی سنگھ چندوک سمیت انہی کا کمیٹی میمبر موجود رہی اس موکے دلی سی گردوارا پروبند کمیٹی دے پردان سدہ منجی سنگھ جی کے جتے گردوارا رکاوگن سا بکھے نتماس تک ہوئے اتھے ہونا آئیوں یہاں سنگتا نو سہیب شیر گر حرکشن سہیب جی دے پرکات جاڑی دی بدائی دیتی آتے نالی پن تھا خلاتا دے چاننا بھی پایا اس موکے دلی کمیٹی دے پردان سدہ منجی سنگھ جی کے نے لوروان سکھ ویدی آرسیاں دے ویدیق ساہیتا لئی بالا پیتم ایجوکیشن فنڈ قائم کرن دا اعلانوی کیتا گروہ ماراہ دی نگی گوچ بیٹھی سموسا سنگت فتح دیسان کریے وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح میں آج بالا پیتم اٹھوے گر نانک گروہرکشن پاس شاہی دا پرکاش پر عبدی سموس گر نانک نام لیوانو سموس دوجہ ترماد لوکانو جڑے ہو سستان تو آکے اشیرواد لیندے نے میں لکھ لکھ ودای دینا سکھ ترم ایک ایسا ترم ہے کہ جس نے عمر دیاں حدہ جڑیاں نے اس تو پرے جا کے گروہ نے اس گر نانک دی جوت دینال اس طرم نو قیم کی تھا کسے پاسے گروہ سہبان پچھانوے سال دی عمر تک جان دینے کہ کسے تھا تھے بالا پیتم پانچ سال دی عمر دے وچ گر گر گدی تے بیٹھ دینے اور گر نانک جوت میں سمجھ دا ہوں وہی ورط دی ہے کہ ایک چھوٹی جو عمر دے وچ تن ساڑے تن سال دے وقفے دے وچ جو ادھار جو شانتی جو سنگتادیاں چولیاں پر کے اٹھوے پاشا گئے نے کہ اجکار رہن ہے کہ بنگلہ صاحب چلے جاؤ وہ تھے پیہ رکھن دی تھا نہیں مل دی سکھاں تو علاوہ دوجہ ترمادے لوگ ہوتھے آندے نے پچی دسمبر لوگ پس میں سن دی ہے بنگلہ صاحب دے بالکل سامنے بہت وڈا چرچہ دے لی دا میں رو موقع بنیا پچی دسمبر لوگ میں گیارہ وجہ بنگلہ صاحب متھا ٹیکن گیا تو اندر پیہ رکھن دی تھا نہیں اور گیر سکھ لوگ بہت وڈی گنٹی اور جدو میں مینجر صاحب نے پچھیا پائی صاحب نے پچھیا کہ آج ایڈی پیڑے تھے ایس ویلے کیوں ہیں تو انہوں نے آکھا ہے کہ یہ سامنے چرچ ہے ایک چرچ اپڑی حاجی لگانتوباد ایتھیں متھا ٹیکن آندے نے گرودہ شیرواز لیندے نے اور ایتھیں لیندر پرشادے چھاک کے جاندے نے میں حران سی میں اسے والے مینجر صاحب نے کیا کیا جیاد رکھے ہو کہ ادھی رات تک لنگر پرشاد چلنے چاہیے دینے تاکہ کس چینٹی دے ہوتے بھی جیڑے وشواش راکھ دینے جو آج گروہ کا عردے میں چاہیے نہیں تھے گروہ کا عردے میں چھوک خوشیاں لے کے جانے اے اُس بالا پریتم دے استھان دی مہمہ ہے جس نو سارے ترمادے لوگ آکے نتمس تکھن دینے کہتے پنجوکڑا صاحب ایک گونگے بہرے تو گیتا دے ارث کران دینے کہتے دلی جا کے جو کچھ ہویا میں رات بھی ذکر کر رہا سی سیزگل صاحب اے مرزا راجہ جہا سنگڑا بھنگلا سی اور گروہ ہر کشن پادشاہ دے چرنے تھے پہے تے ایک گروہ ہر کشن صاحب دے نانال جڑ گیا اُس گروہ نانک دی جوت نال جڑ گیا استھان آج جس نو بھنگلا صاحب آٹھ دینے آج دنیا ہے تھے کئی سالہ تو ارداثہ کر دیا نے اپنیاں کی اولیاں خوشیاں نال پر دیا نے تُسی اتیاسا نظر مارو کی بال وستہ جو پگت بڑے ہوئے نے پاوے پگت پہلات بھی گال کال لیئے پاوے ترو پگت بھی گال کال لیئے بال وستہ دے وچ شہادتہ بھی ہوئی آنے بار جان دی لوگ نہیں محمد صاحب دے نوازیدہ بھی کہن دے نے کہ کربلا چھوٹی عمر چھ شہادت ہوئی سی دسوے پاوے شہادے شہد زادے کوئی مدان جان چھ شہادت دے رہے نے کوئی نیان چھ چونے جا رہے نے لیکن کسے جگہ دے بال وستہ دے وچ یہ کسے نو گرگدی ملی ہوئے ایک کو ایک ایگزیمپل ہے اپنے سامنے گروہ ہرکشن پاوے شہادہ کہ جیڑی جوت گرنانک صاحب تو چلی سی گی او جوت جدو پان سال دے وستہ چھ گروہ ہرکشن صاحب دے اشیرواد مل دے تے او کس طریقے نال لوکاں دے پلاہی کر کے اس دنیا دے وچ سیوا دا سمرپن دا ترائی ترائی دلی چھو رہی سی گی چیچک دی بیماری نال لیکن او ساری دلی تے چادر پا دیتی اور اپنے ہوتے او سارا دکھ دوکان دا لے کے جوتی جوت سمان دینے خالصہ جی آج بڑے ڈیرے نے آج بڑے لوکی ترے پھر دینے جیڑے آگ دینے کہ ساڑھی دکان تے آؤ تک کرپا ہو جائے گی کوئی تنتر کردہ ہے کوئی منتر کردہ ہے اور لوکاں دیا جیبہ کٹ کے انہ دے وشواس دا نجائز فیدہ چکے اپنیاں ہٹیاں چلاندے نے لیکن اٹھوے گرنانک دا کار رہی ایسا ہے اے تھے نہ جاد پچھی جاندی ہے نہ پات پچھی جاندی ہے نہ ترم پچھیا جاند ہے اور جدو آکے تسی ارداس کر دے ہو نہ تمستک ہندے ہے تو گروہ توڑیاں چھوڑیاں پر کے واپس پیج دے تاکہ آنالہ آج میں سمجھنا کئی سو سالاتوں آپاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے نال اے سستان پہ شرداد نال سنگت آندی اور پامک کسے ترم تو ہوئے نہ تمستک ہو کے جاندی ہے گروہ ہر کیشن پاس شاہ دی دو گلنہ دے تیان رکھنا پہلی تا ہے کہ جدو ملک دا بادشاہ آندہ تے وہ بڑی جرت دے نال اسنو واپس توڑ دے نے اور راجہ جیسنگ جیڑا ہے وہ ایک میڈیم بڑھ دا ہے کہ اورنگزے جیڑا سنیا پیج دا ہے پامے سنیا سکتی دا ہوئے پامے پیار دا ہوئے لیکن گروہ صاحب کوئی راہ نہیں دندے اکھیرنو واپس پیج دے نے جیڑی میں اگلی گل کین لگا میں راتی ذکر کیتا سی سیزگن صاحب تو اسنو تیان نہ سنیوں کہیا نو شک شبا سی نا کی اینی چھوٹی عمر دے وچ اے کیا گروہ نانک پاشا یا ہور جیڑے انہا تو پہلے گروہ سبان ہوئے نے اوہو جی کرپا ہے نا تے ہے اگل یاد رکھوں کی جو تو ہی سی جیڑی گروہ نانک صاحب تو چلی سی کہ جیڑا فینسلہ اگلا قویت آڑے سامنے رکھن جا رہے ہیں کہ اٹھوے پادشاہ دلی دے وچ جوتی جو سماغ تو پہلے جیڑا فینسلہ لیندے نے اوہ فینسلہ ایسا لیندے نے جیڑا آن آلی ہندوستان دا پویکھنیت کر دندہ ہے آن آلی سمیں دے وچ جہو جی گروہ گدی جس سکس نو دینی چاہی دیئے اوہ دا فیصلہ کر دینے خالصہ جی جان تو پہلے گروہ بابا بکالہ کیا کے جان دینے گروہ تیٹ بہادر جی دیو چون کر دینے کیونکہ انہا پتا سی کہ آن آلی سماغ بڑا پیانک آن آلی ہے اور اے تھے گروہ سے باہر نو شہر زادیان نو اپنیاں قربانیاں دینیاں پہن گیا اور میں سمجھ دا کہ اگر گروہ تیگ بہادر دی چون اٹھوے پاشاہ نے نا کی تھی ہندی آج یہ ہندوستان نہ ہندہ جتے تسی بیٹھے ہوئے ہو آج جیڑے بڑے فقر دینال ہندوستانی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ترنگے چنڈے نو سلوٹ کر دیو اے نظر نہیں آنا سی آج کسے مندر دے وچ دیوے نہیں جھگڑے سی گئے آج یہ دیوے تا جھگڑے پہنے کے اٹھوے پاشاہ نے گروہ تیگ بہادر پاشاہ دی چون کی تھی سربنس وارانہ لیاں دی چون کی تھی تیہ آج ہندوستان دا نقشہ بنیاں آپاں ہونے بابا بندہ سنگھ بہادر دی تین سو سالہ شہیدی ستاب دی منا کے ہٹے ہیں جس پندر دے ستاب دی منای گئی تو آنے سے یوگ نال اور جیڑا پروگرام لیکے نے انہ ستاب دیاں دے وچ میں سمجھ جا ہی دنیا نو پتا لگیا سکھ ترمدہ دسم پہ تا دا کہ جدو دسم گروہ دا شیرواز لے کے کوئی سکھ نہ دیر تو چل دا ہے اپنے پندے کے لگی پہ بوتی نو اتار کے ششتر ترمد کر دا ہے تے ہو ڈانس ہوٹے دے نالیو مغلدی جڑ پڑھ دن دا جنہیں نکے نکے ساتھ زادیاں نو دیوارہ جی چونے آسی جا اے شکتی سکھ گروہ کر دی آج سکھا جاری کیتا ہے مغلہ نے تے سکھا گال دیتا سی بابا بندہ سکھ بہادر دی شادت تو بات لیکن میں سمجھ دا جس طریقے نال سکھ و سکھے لے رہے ہیں تین سو سال بابا بندہ سکھ بہادر نو شاید یاد نہیں کیتا گیا اگلے تین سو سال ضرور او سکھے و شتاب دی نو منا دے رہن گے بندہ بہادر دا اور دسم پتا دا نام لوگ کی لیندے رہن گے خالصہ جی جنا دا عقیدہ سکھ ترمتے نہیں ہے نا آج او بھی تو اڈی تریف کی تے بغیر رہ نہیں سکتے جے اسطاب دی دے پروگرامہ دے وچ ہوم منسٹر بھولک دا آن دا ہے فتہ گر صاحب شری راجنات سنگھ کیا آگ دے او آگ دا ہے کہ سربار صاحب حری مندر صاحب کے اوپر جو سونے کا کبح ہے جو سونے کا کلس ہے یہ سکھ قوم ہندوستان کے سونے کا کلس ہے یہ ہندوستان کا کبح ہے ان کے ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تیجے ڈرندر موڈی پردان منتری ایتھے آندے نے اندرا گاندی انڈور سٹیڈیم اور پنجابی جو فتہ بلاندے نے بندہ بہادر نو اپنی شردہ پیٹ کردے نے اور نالاک کے جاندے نے کہ ایک قوم اوس دسم گروہ دی قوم ہے جیدہ تین سو پجاس سالہ پانچ جنوری بیس سو ستارہ وچارے ہیں خالی ہندوستان چنی دنیا بھر کے لوگ دسم پتہ گروہ گوبن سنگھ کا ساڑھے تین سو سالہ منائیں گے کیونکہ اگر گروہ گوبن سنگھ نہ ہوتے تو شاید ہندوستان نہ ہوتا اے اہدو آگدے نے جدہ تسی اپنے اتیاس نو کڑ کے لیانتے ہو ڈلی دے وچ دو وڑیاں اتیاسے کی یاد گا رہا ہے لال کے لئے تے کتب نار اور دو آناکھ سکھا دا اتیاس چڑے ہے اے ساڑھی تین دی جس نو تسی شیروا دیتا ہے او دی چوڑی تے گل پئی اور سیوہ لائی گروہ نے کہ اے جلال کے لئے دا اتیاسی تو انہوں سارے انہوں پتا ہے کہ سکھا نے کمیں فتح کیتا سی اج کتب نار دا اتیاسی تو انہوں پتا ہے کہ کمیں بددہ سے کہ بہادر ہو دے جلالہ انہوں ہو دے سکھا انہوں ہو دے بچے انہوں شیر کیتا گیا لیکن این نی من نی ہنجڑی ستاب دی تین سو پنجاس سالہ دسم پتا دی جلال ستاب دی آ رہی ہے جتھے پنجاس سرکار سو کروڑ روپیہ انہوں نے اس پروگرام لیے لیکی ہے جتھے سو کروڑ روپیہ سینٹر دی سرکار نے اس تاب دی منان لی پردار منتری نے لیکی ہے وہ تھے بیہار دی سرکار نتیش کمال نے بہت وڈا فنڈ ہو دے واسطے لیکی ہے میں سمجھ دے موقع شاہ دیکھو اسی کھالی اپنی پنیری اپنے بچیاں تک دسم پتہ دا سنیا نہ دیئے آج دنیا دا سنیا دے دیئے جیڑے سانو وقت وادی کہنے دیئے جیڑے سانو تاروی کہنے دیئے انہوں نے پتہ لگ جو ہے کسی کھیک ایسی قوم ہے جیڑے کسی بھی دین دکھی واسطے ہمیشہ کھڑی ہوندی ہے حالسہ جی اسی جبیں توڑے نہ لگے شیئر کیتا ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے ساڑے ترم لی آج میں ایک تو آج سامنے نما ایک ایجوکیشن فنڈ لانچ کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن فنڈ بالا پریتم دے نام تے کیونکہ جیڑی منورٹی دی سکیما وی نے جیڑی امرت تاریدی سکیما وی نے جیڑے بچے انہوں کوالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے شرطہ دے کہ اینے پرسنٹ اٹینڈنس ہونی چاہیے دیئے اینے پرسنٹ نمبر آنے چاہیے دے رہے انہیں بعد بھی جیڑے بچے پاورٹی لائنٹوں نے ساڑے ترم دے ہو رہے جاندے نے اسی ڈلی سے گردوارہ کمیٹی بلوں آج فیصلہ لیا ساری کمیٹی نے کی بالا پریتم ایجوکیشنل فنڈ میں سمجھ دا تو انہوں ضرورت ہے پاہ میں ایک بچہ ڈاٹ کرو بینے دا ہو دا ٹائیز آردہ کھرچہ تینے دا آردہ کھرچہ ایجوکیشن دا تُسی اپنی فیصل دے سکتے ہو وہ تُسی ضرور ایڈے وچ آپڑا دس بند پاؤ ایڈا اکاؤن نمبر توانو دے دیتا جائے گا تاکہ او گریب بچے جنہوں اسی کسے بھی سکیم چنی کبر کر سکتے انہوں بھی اسی ایجوکیٹ کر سکی اور جدو ساڑھی قوم ایجوکیٹ ہو جائے گی وہ دو دنیا تے را جیسی کرانگے آج کلب دا زمانہ ہے بندوق دا زمانہ نہیں ہے اے ساڑھی ڈیوٹی بن دی ہے میں آگے بھی انان کر چکا کہ کھانڈ پار صاحب رکھ دے ہو مہنگے تو مہنگے رمالے لے کے آن دے ہو ساڑھے کو جبہ ہی نہیں رمالے رکھن دی کیوں اب تُسی اور رمالے دے ساٹڈی جڑی مایا اوہ ایجوکیشن فنچ دے دی ہو کسے قریب دا پلاتا ہوئے گا میں آج آتپن کے اپیل کر دا کہ انہوں بہت چھوٹی ساڑھی ایک پاکٹ رہ گئی ہے جیڑے بچے ہلے بھی فیس فورڈ نہیں کر دے اسی انہوں بھی اڈریس کرنا چاہنے ہیں اور تو آڈے سائیوک تو بغیر ہو نہیں سکتا اور گروہ نے بھی آکھا ویدیا ویچاری تا پرک تاری ویدیا تو اتن کوئی دان نہیں جے کسے نو پکھے نو چار وقت دی روٹی کھوا دی ہوگے پنجوے وقت کی کرے گا لیکن جو اسنو ویدیا دا دان دے دیتا اوہ دی ویدیا اوہ دینال قبر تک جائے گی اوہ دینال مسانہ تک جائے گی ساری عمر عزت دار روٹی اپنے تے اپنے پروار واسطے کما سکے گا خالصہ جی اے جیرے ہال چاپا بیٹھی ہیں نا لکھیشہ بنجارہ ہال میں اگر بھی ذکر کرنا کہ سادھے ترم نے کتے نہ کتے سندھی سماج سکلی کر سماج لبانہ سنواج لنگریٹا سماج بنجارہ سماج کتے نہ کتے دور کر دیتا نیو یو دی ویچ جیڑا لبانہ سماج دا گردوارہ اسی اے سیوہ اس کمیٹی نو دے لیتی ہے ستائی اگست نو ایسے تھا دے ہوتے اسی بہت وڈا دن بابا مکھن شاہ لبانہ تے پاہی لکھیشا بنجارہ اسی اے اس سماج نو نتمستخ ہو کے اتھے پروگرام کرن جا رہے ہیں کیونکہ یہ جیڑے سماج ساتھ تو ٹھٹ گئے نینہ نو واپس جوڑیے میں ایک واری پھر تو انو بدائی دنہ واہ گردوارہ جی کا خالصہ واہ گردوارہ اس موکے دلیسک گردوارہ پربندہ کمیٹی دے ترمپر چار دے چیرمن سدا پرمجی سنگ رانہ تے ساپکا پر دہنس دار عفتار سنگ ہیتنے سماغمی شمولیت کیتی ہے تے اس موکے اونا سنگتا نا اپنے بھی چار سانجے کیتے اور تے کمیٹیوارو کیتے یارے کارجا دے جانکاری بھی دیتی جوگو جوگٹال تانتان شریگوگان صاحب دی نگی گو تھے گردوارہ سانجے کی فتح سانج گروہ واہ گردوارہ جی کا خالصہ واہ گردوارہ کی فتح تانتان پتا تانتان کول تانتان سو جننی جن گروہ جنے آمائے تانتان ماتا کشن کور جی جنہ نے دلی دی دکھ دور کرنواستے تان گروہر کشن صاحب جی جنہوں جنم دتا ہے اور پچھلے دنی دلی سے گردوارہ کمیٹی ترم پچھار کمیٹی والوں اور گرسی سیوہ سمال سوسائیٹی والوں ساریاں بیبیاں اس تھی سانج سے باما دیاں بیبی نندرک اور جینا بلالکہ گردوارہ بنگلہ صاحب اسی ماتا جی تا دن منایا ماتا کشن کور جی تا اسی انہا گرپوربہ تے جتے گروہ صاحب نو نمشکار ہونے ہیں او تھے جنہیں ماتاوہ نے جنہیں گروہ کے مئلہ نے پانتھنو اگے بدانواز تے اپنا یوگدان پایا انہوں نے بھی یاد اسی کر دے ہیں پچھلے لگا تار اسی دلی سے گردوارہ کمیٹی والوں پکتہ دے دن ماتاوہ دے دن گروہ دے مہلہ دے دن انہا بدوانہ دن منا رہے ہیں جنہیں سکھ پانتھنو اگے بدانواز سے یوگدان پایا ہے اگلا مشن جیڑا اسی لے کے چلنے ہیں ہر سکھ تانشری گروہ گرنگ صاحب وہ روز سورے نمشکار کرتا ہے پر جے سکھ نو کہ تے پاٹساہ بان دے بارے کوئی سوال کر لیا جاوے پاٹساہ بان دے جیمن دے بارے گل پچھی جاوے جے دے گیارہ پاٹساہ بان تانشری گروہ گرنگ صاحب مارے دی درج نے جے ادھے بارے اسی کوئی سکھ جان کری لینا چاہے تے شاید سکھان ہوئی کباری سوچنا پہ جے گا کہ آپ پا سیج پاٹھتے بہت کر لے آپ پا گربانی دے بچارتے بہت کر لی پر آئی تک اسی پاٹساہ بان دے جیمن دے ہوتے کسی نے بچارتی نہیں مار پایا سو پچھلے دنی لگا تا رہے ایک سوال ساڈنال چلدہ آیا سانو ایک فون آیا جنے وچ ایک بچے نے سوال سانو ہے پوچھیا کہ تانشری گروہ گرنگ صاحب کنے شہیدنا دی بانی درج ہے ایک ایسا سوال سی کہ ہر شکھ دے منو ایک بچ جھوڑ دے گا جی آپ پا جنہیں تھے بیٹھے ہیں جی جنہیں کاروی آپ پا سن رہے ہیں جی اے سوال پا نو کے بچا کے پچھے کہ میں نو ایک گلد سو کہ آج تانشری گروہ گرنگ صاحب کنے شہیدنا دی بانی دھر جائے کہ کی آپ پا ایسا گلدہ جواب دے پاوانگے کی آپ پا نو ایسا گلدہ جان کری ہے اس ویلے اسی اپنے بدوانہ نو اس ویلے کھوڑ والے پاسے لایا اسی کہا اے سوال جینا سانو آیا اے کالا نو ساڑی آن والی پنیلی نو پتا ہوئی اے سانو نہیں پتا لگ رہا کہ اگو بچیاں نو کی میں پتا لگنا ہے کھوڑ گیتی گئی دو شہیدہ نویں بارے ہر سکھ نو پتا ہے جدہ سی پوچھ لیا ہے کہ گروہ ارجن دیو جی بارے اور گرتیک بادر سی بارے آپ پا ساری جان دیا پر ہون اگلے دو کیلے نے او دے بارے جان کاری نہیں سی اے میں اس کا توڑنا ویچار سنجھے کر رہے ہیں کہ آپ کننے پچھڑے پہے ہیں کننے ہی پچھے ہیں کننے ہی آپ گل کر دے ہیں پر جسلی ہی کسے تک کنٹو کر دے ہیں پر اپنے اندر چاہتی ماریے کہ آپ کتے کھڑے ہیں جدہ کھوڑی ہاں نے کھوڑ شروع کی تھی تے پتا لگا کہ دو پاٹسائے بان شہید ہوئے نے پاٹکیرت تے پاٹمترا انہوں نے اگلا سوال کھڑا ہوں دا کہ اے جیڑے دو پاٹسائے بان اے شہید کس طرح ہوئے آپ انہوں گروہ تے ایک بادہ صاحب دے شہیدی بارے پتا ہے آپ انہوں گروہ اردن صاحب پاس شہیدی جا بارے پتا ہے پر اے پاٹسائے بان اگر جی شہید ہوئے ہیں تو ہوئے کس طرح جسلیے کھوڑ پتا لگی تو اس لئے گروہ ہرگو بن سنگھ ماراج نے چار جنگہ لڑی ہیں اور چار جنگہ چوبی کنٹے وچ اجت حاصل کیتی ہے انہوں دو جنگہ بے وچ اے دو پاٹسائے بان لردے ہوئے شہید ہوئے ہیں ایک نمی گل دے نہیں سانو اجھ سمجھنو مل دی ہے کہ کتھے گروہ تے ایک بادہ صاحب تے کتھے گروہ اردن پاس شاہ نے اپنے آپ نے اس مرپت کیتا کسے وچھے اور کتھے اپنے ہاں کے پچھے لرائی کردے ہوئے جنگ وچ دو پاٹسائے بان شہید ہوئے ہیں حالے اتھے کھوج رکھ دی نہیں جس لئے اسی ایسے گل دی ناؤنسمنٹ کر دے ہیں کہ سانو اے نوی کھوج لبی ہے صادقل ایک ہور فون آمدہ ہے اور کہنے پائی صاحب ایک ٹاپک ہو رہا ہے ایک ہور پاٹسائے بان نے او بھی شہید ہوئے ہیں اسی اوستے بھی کھوج کریے پاٹبال او بھی شہید ہوئے ہیں ان صادقل اپنے بڑھوان پرسوٹوں اس ٹاپک دے ہوئے ہوتے ہیں سرچ کار رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا شیدی ہوئے ہیں اگر ہوئی ہے تو انہوں نے کی کارن بنیا ہے اے سادے اے سو مردے ہوئے سادے کو نہیں پتا تھے اب وہ بچے نوں کی دینا ہے سو اے ٹاپک نوں لیا ہے کہ اسی ہنو ڈلی سے گردورہ کمیڈی ترم پچار کمیڈی نے ایک مشن تیار کیتا ہے اسی پاٹسائے بان دے ہوتے لگا تار گردورہ بنگلہ صاحب آن والے سامے دے ویچ پاٹسائے باندے جیڑے سوئیے صاحب در جنے اُدھے بارے سمپورن ویاکیا اتے اُنہا دے جیمن دے بارے سنگتہ نوں جانوں کرام آنگے اور میں آس کر دا ہوں کہ جی میں آپ ہر پروگرام دے ویچ اپنا یوگ دہن پاننے ہوں کٹتو کٹ اے جیڑا جیڑے سادے ساتو سادے آٹھ پروگرام گردورہ بنگلہ صاحب چردک لہ تائنٹی بھی اے ضرور سنیا کرو تاکہ بچیاں نوں آپ آگے دے سکیے جی سانوں پتا ہوئے گا تا ہی آگے دے سکاں گے سو میں آس کر دا ہوں کہ اے جیڑی بانی اور اے جیڑا ایک پاک سانوں آئی تک نہیں پتا لگا کہ پاٹسائے باندے جیمن دے بارے اسی نہیں جان پائے اور گیارہ پاٹسائے باندے باتے رہے گروہ صاحب نے جی پاٹسائے باندے گروہ گردن شاہب ہمارا دی تھاں بکشی ہے کہ اے دے پچھے بہت بڑی سوچ ہوئے گی آئی تک اسی اس کارن نوں سمجھ نہیں پائے پاکتان دے جیمن دے بارے سانوں پتا لگ گیا ہے کیونکہ اسی لگاتار تن سال تو سماغم کر رہے ہیں ہون جیڑا سڑا اگلا مشن ہے وہ پاٹسائے باندے ہوتے ہیں اسی پورک کر کے آپ جی سامنے لے کے آوانگا آس کرنا ہے کہ آپ ایسی طرح اسیز دے ہوگے دلی سکھ گزارہ کمیٹی دے پردان صدار مجید سنگھ بھی سو اتنوں آپ جنہیں مہر لائی اور ایس وار دلی جنورسٹی دے ہوچ سکھانوں پنجاب پرسنٹ جیڑا منورٹی کمیشن منوں ایک حصہ ملے آکے سانوں ساڑھے کول جان دے ہوچ پنجاب پرسنٹ ساڑھی پاکتانی ہوئے گی ساڑھے بچے ہون گے دلی سکھ گزارہ کمیٹی نے مینیجمنٹ کوٹنٹو ختم کر کے میریٹ کوٹنٹو وہاں جاتا ہے اور آج جیڑا دس پرسنٹ ساڑھا حصہ اسی ہوچھا دے گے پنجاب پرسنٹ حصہ لے لیا آج کھالسہ کالیج دے ہوچ ہر کالیج چار کالیج چاروں کالیج جان دے ہوچ پنجاب پرسنٹو ود بچیاں دے سکھانی پرکتی ہو چکی ہے تو اسی اگر جا کے دیکھو تو انہیں سونے سونیاں دستانہ دکھن گیا اور اے دے وچھ ایک گلد انہوں ہور داز دیئے آج جیڑے پتت پڑھنے دی گلد ساڑھے جو ود دی جا رہی ہے کوٹ نے اے گلد صاف سپس کرتی ہے کہ جے اڈمیشن لین واسکے بچے نے دستار بھان لی اور سروب صحیح کر لیا اور اڈمیشن لین تو بعد اگر انہیں اپنے سروب نہ چھہر خانی کی تھی کہ سکھ منورٹی کوٹے دے وچھ کوٹ نے رائیڈ دیتا ہے کالیج نو کہ اس بچے رو سسپینڈ کر سکتے ہیں جروری بینتی تو انہوں کرنی ہیں کہ دلی سے گدارہ کمیٹی کو لگا تار کئی ایسے لوڑ بند بچے گر سے کھا رہے ہیں جنہوں فیز دی پڑی لوڑا انہوں نے ماتا پہ تاری انکم نہیں ہے اسی بار بار بینتی کر دے ہیں کہ منورٹی تو پیسے لے کے دے رہے ہیں منورٹی دے پیسے دین تو بعد بھی کچھ اماؤنٹ ایسا باندن دا کہ جیڑے او نہیں دیے پاندے جی ایک انٹریبیشن تسی دھلو اور اس بچے دا نام اس بچے دی ریپورٹ کارٹ اس بچے دے بارے جان کری تو انہوں ایجوکیشن سیل تو اڈیک کار پچھائے گا اے دی جمعہ واری ایسی لینی ہے اور اسی چونے ہیں کہ اسی اگلے گروپ مجھے تک اس ٹول لگا دا گے وقت تو وقت دلو کھل کے بچے سپانسر کرے ہو ایک منہ دی صرف ہزار پی آئے ایک بچے دی سیس تو اڈیس سے آنی ہے بچے دی جوگ دان تو اڈا ہوئے گا اور آس کر دے ہیں کہ جنہیں آپ جنہوں بینتے کے تھی آپ ضرور ویچار کرو گے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی ساتھ گروہ دے ہیں جو ریجے بیٹھے گروہ پیاری ساتھ سنگی جی اکاگرچت ہو گے فتح بلاو سارے واجگان جو جگے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح لکھ لکھ مدائی پیش کر دے ساریاں سنگتان ڈانک نام لے وانو جے ٹی وی دے 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 کرانے بیٹھے ہو نا آنوی تو ایتھے آڑا آنوی باہر آڑا آنوی گروہ کلگی تر پانچھانے جدوں ارداز چندی دیوار رہی چندی دیوار تو چندی دیوار لکھ کے چروع تو کر دے کہ پر تھمپ گھوٹی سمر کے گروہ نارک لہیتا ہے دساں پانچھانے جی ناں پھر تھمپ گھوٹی سمر کے گروہ نارک لہیتا ہے پھر انگد گھوٹے امرداز رامداز سے ہوئی سا ہے ارجن ہرگو بندروں سمرو سیری ہر رائے سیری ہر کرشن تے آئیے جس لٹھے سب دکھ جائے ایک کلگی تر پانچھانے کہہ رہا ہے کہ جس لٹھے سب دکھ جائے پھر تھے تے کے بہتر سمریے کارن رہوں نے آویتا ہے سب تھا ہی ہوئی سا ہے ایوڑا نے جڑی آپ پارداز کرے چندی دیوار دی پہلی پوڑی ہے گروہ دا شرد ایک کوئٹ ہاتے بھرتے ہیں گروہ نارک لہیتا ہے گروہ کسی حول جائیتا ہے نہیںیں آیا پھر تھن پاکہ حضرت سمر fit اور گروہ نارک لہیتا ہے پھر انگ اگل گھوٹے گروہ نی ہکھ ہے گوہر جگروہ an przep رامداز صلی اللہ علیہ سا ہے گروہ نارک ہی ایک گروہری نگروہ نارک دی جو ہوتا تا سانے وچا ہے کوئی ایک گروہ نارک 친ی جو ہوتا ہے آج اٹھویں پانچھا دیتے بیٹھیا اسی کہیں کہنا اپنی مرجلہ کر جانے ہیں پھر کہیں گروہ تیک بہادر سبریہ کرنا ہونے جا لیتا ہے وہ تیک گروہ نہیں لانا بلکل گلت کا لانے اسی جن جو گروہ گوبنس نے لکھیا وہ ہی کہا ساتھا گروہ گوبنس نے لکھیا ہے تیک بہادر سبریہ سچائی اے آہ کہ جو کلگی تر پانچھا نے اوچارن کیتا ہوا تو مطلب آہ اوہ مطلب اے نہیں ہے کہ انہا جو تسی مردی کری جاؤ تیک بہادر لکھنا ہے صرف تیک بہادر سبریہ کرنا ہونے دے آویتا ہے سب تہی ہوئے ساہے آج گروہ ہر کجھل سے اٹھویں پانچھا دا پرکاہ ہی جاڑا سی منا رہے ہیں آج جب پانچھا 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 دے بیٹھ گروہ نانک دی جوڑ بیٹھی ہے پانچھا ساتھ اجھا انہوں نے دسیہ عمر دے بیٹھونا نگرگردی پر آپ کینا کچھ ہویا ایسے دلی چھہر دے بیٹھ ایک لہا ساڑھے واسطے تیز کر کے بنن جوگا کہ رام رائے نے ایک گلتی کیتی ہے ایک گلتی ایک کھر چیز کیتا ایک مٹی بہی مار کی کیا دیتی وہ پہ گیا راج ستہ دے بیٹھ ساڑھے لیڈر بھی بڑے بڑے ہوں دے تیوہی راج ستہ بیٹھ پہ کے تاپنے ترمدی گار پول جا دے تی اپنا انہوں نے سدا کر لی اپنے کم کروں لی اپنے ٹھیکے لینڈ لئی سرکاز یا تری ہو دے پول پہ جا دے ایسے دل رام رائے نے کیتا سی انہوں نے کہتا ہے مٹی بہی مار کیا اور آگے جے انہوں نے کہتا ہے ایک مسلمان دی جریعہ گلتی نے لکھیا گیا ایسے گلتی سجا جد پتا لگی پاتشاہ رو کہ انہیں اگر آکھی آ تو انہوں نے آکھی آ اور ساڑھا تیرا رشتہ خضرت جتے ہیں اٹھے جا جدو ہر کسی صاحب جدو ہر کسی صاحب جتے آئے ہوں گے رسٹے چا جدو ہم بارے آکے انہوں نے پنجوکھرہ صاحب جتے ہیں کہ انہوں نے گیتا لے ارتکر آئے جدو جڑا پندتر لال چند سی جدو انہیں آکے کہ ابھی تو ارتکر کے دکھا تو ستگوڑا اکھیا سوچیا کہ جب میں ارتکر تے نے کہنا گروہ پتر ہے چھا سکھ لے ہوں گے کہ پھر لکھا دا کرنا ہے چنگیز نہ کری ہونا کہ ابھی جا جڑا تینو چنگا لگتا تو لیا وہ کر دے گا ایک چھجو چیر نو جڑا گنگا سی اور اوہ بولی نہیں سکتا انہوں نے لیاں دا جدو ستگوڑا نے بیر دی نظر ہوتے پڑی انہیں کہیں دے اس چھوڑے اکی 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 ارث کیتے کہ شوڑے اکی اکی ارث اور جدو ارث کیتے ہیں ایسے اکھے ارث کیتے ہیں تے چوست لالچند بامپڑے پندت نے اپنا جنجیو لا کے گروہ ہر کنشل صاحب دے چرنہ دے رکھتا ستے پاچھا ہاں پہ اے جنجیو اے دو بھار کروڑا میں غلط کالی پائی بھرنا اور میں بھی تیرے چرنہ جیرےنا میں کتے نہیں جانا تے اوہائی لالچند گروہ گوبر سنگ دی فوج دے ویچے امرت شاکے لال سنگ بنے دی تے انہیں مڑکے جنگ کر کے بزارے جا کے شہدی پرابت کیتا سی گروہ گوبر سنگ دے حکم دے مطابق انہوں نے جانگ بزارے میں جا کے ناڑا تے جیرہ اور چھجون چھوڑا سی اوہ دا پتریوں پجوانا پیارا ہویا پہی موقع سنگلہ سی اوہ چھوڑا سی تے ایسے چھجون چھوڑا پتر سی جیرہ بڑھ کے پنجاب پیارا میں شامل ہو کے تو انہیں سکھے گرینڈ کر کے تار سارے سنسارت نہ روشن کیتا ایسے گروہ ہرکشن صاحب صاحب دی ایک کرپادی نشانی تھی کہ جتھے جتھے صاحب دی نظر پہ گئی انہوں نے کلا سوار دیتی ہاں اے اولہ نے کیتا تھی جدو ایتھے آئے ایتھے آگے اور آنگی دیم نے پڑی چیل کیتی کہ میں درشن کر رہے ہیں ساتھ گروہ فیصلہ کر رہے ہیں بس سانگروہ گروہ پر تارا حکم آیا نہ ملیش کو درشن دے ہیں ایتھے آگے ساری ساری رات بنگلا صاحب دے بار بیٹا اور آنگی دے کھڑا رہا پہ ایسے مدر کے کھڑا بھی میں کوئی بکا ملے تو میں اندر جاؤں ہاں لیکن ستگروہ جانے ہی جانے ہوں ایسے ملیش درشن نہیں دینے کسے قیمت نہیں دینے کئی سادے پر کے سلاکر ملتے دے ہیں وہ کہتے کوئی رین چھڑو آپا کانو بگا نہیں ہیں ایڈا بڑا راجہ ہے پھر اقصان کرو گا آپا دھرشن تو ہی دے جو تو ہی گھلی سیسا نہیں ہے کہ یہ بیلکل نہیں سادہ سریر جا سکتا سادہ پران جا سکتے سادہ سر جا سکتا پر سادہ پران نہیں جا سکتا گروہ بچن نہیں چھوٹا ہو سکتا گروہ بچن سچا کر کے بکھاوانگے اپنی جان دے جائیں گے گروہ حرکشن صاحب نے کیا جائے چند بار درجہ تھی انہوں نے اندر بلایا اندر بلا کے جدونہ نے آکھیا کہ تسی کرپا کرو جو کہنے نہیں پھر ایک مہر آجے گروہ حرکشن صاحب نے مارکی بار محلہ پہلا مارکی بار محلہ پہلا شابد لکھ کے انہوں دیتا ہے لکھ کے انہوں نے ہانسکار نے لکھا کہ پہلا جفر ناما گروہ دسویں پانچنے جفر ناما لکھا ادھا لکھا کہ پہلا جفر ناما تین دینے چھوڑے جا کے انہوں نے چھتھی دیتی تے انہوں نے ارانگی جیبنے وہ درے قسم کھا دی بھی گروہ نانک نہیں کر دی یا دی تکڑی جا انہیں وہ در تو لے کے اپنے ہتھی کرت کرنی شروع کر دیتی لانگی جیبنے میں روٹی کھانی ہیں تو انہوں نے اپنی کمائی کر کے کھانی ہیں انہوں نے ویسے نہیں کھانی ایس کر کے پر پچھے نہیں ہٹیا وہ پھر مڑکے ہودا لیا آخر جدو بلکل بے حد ہوگی تا ستگورہ نے اکچھا بھی ہوڑے یہ ہردہ نہیں تسانوے تو لے چلو یہ تو چاکھ لے کے پھر دلواری گلی جتھے دریہا گئے جو اتھی لے کے گئے ہرانو انہوں نے اتھے سریر چھڑیا اتھ تھی اس میں بہاری دا جھوڑ سی ایک کھوٹ کسی بہاری کہیں دی آپ پہ کہیں دی آپ پہ کرتا آپ پہ پہتا آپ کا ہرد کیا وہ آپ پہ کرنے والا سی انہیں آپ یہ کارزی رچنا کر کے تھی اپنا سریر یہ تھی تیا گیا سریر تیا گیا تھی آخر کار سو دوستان جیسے دلسک گردوارا پر بند دلسک گردوارا پر بند کمیٹی دے پر دانس دا منجی سنگ جی کنے جی تھی آئیو یا سنگتا نبالا پریتم سی گردوارا پریشن ساہو جی دے پر کار دی آردی بدائی دیتی او تھے نالی پن تھا کھلاتا تا بھی چالنا پایا سوہ دے پروگرام مچے انہیں پروگرام گنجا سکھ پھر سر لے کے پھر آپ جی دی سیو اچھا جروں گے تاتا کلی میں جو دیو جی آجت گنجا سکھ ورسے دیا